السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں یاد رکھئے قربانی کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا قربانی صرف مردوں کے اوپر واجب ہوتی ہے یا عورتوں کے اوپر بھی واجب ہوتی ہے دیکھئے قربانی ہر آقل بالک مقیم مسلمان مرد عورت کے اوپر جو کے صاحب نصاب ہو واجب ہوتی ہے اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے واجب ہوتی ہے عورت کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی دیکھئے مرد اگر صاحب نصاب ہیں تو مرد کے اوپر قربانی واجب ہوں گی عورت اگر صاحب نصاب ہیں تو عورت پر بھی قربانی واجب ہوں گی مرد کا صرف اپنی جانب سے قربانی کر دینا یا عورت ایسی عورت جو صاحب نصاب ہیں اس کی طرف سے قربانی کے لئے کافی نقی ہوں گا بلکہ عورت کے جانب سے الگ سے قربانی کرنی ہوں گی بہت ساری مائے بہنیں اس مسئلے سے ناواکی فیور یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے گھر میں کسی مرد نے اس مرد نے خود اپنے نام سے قربانی کر دی ہیں تب عورت کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ کو خود اپنی جانب سے قربانی کرنی ہوں گی اس مسئلے کو آپ اچھے سے سمجھ لیجے ہاں اگر کوئی گھر کا ذمہ دار ہے گھر کا بڑا ہے وہ اپنے گھر کی صاحب نصاب عورتوں کے جانب سے ان کے اجازت سے ان کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے تو پھر ان کی طرف سے بھی قربانی آدھا ہو جائیں گی لیکن اگر مرد صرف اپنے نام سے کرتا ہے اور اپنے گھر کی صاحب نصاب عورتوں کے نام سے نہیں کرتا تو پھر وہ عورتیں ان کے اوپر قربانی ویسی ہی باقی رہیں گی اور وہ بنیگار ہوں گی اگر وہ آئیہ میں قربانی میں اگر وہ قربانی نہیں کرتی ہیں اور اس مسئلے میں اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے قربانی کے مسائل میں کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی اس لئے کہ عورتوں کے پاس کپڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں عورتوں کے پاس سونا چاندی بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ قربانی کا جو نصاب ہے قربانی کے نصاب میں سونا چاندی بینک بیلنس مال تجارت اس کے ساتھ ضروریات اصلیہ سے زائد جو سامان ہوتا ہے ضروریات اصلیہ سے زائد جو کپڑے ہیں جو برتر ہیں جو موبائل ہیں جو اسی طرح گھر میں جو چیزیں اسی ہیں جو کبھی استعمال میں نہیں آتی تو ان ساری چیزوں کا حساب لگایا جاتا ہے ان ساری چیزوں کی قیمت نکال کر دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کا مالک بنتا ہے یا نہیں اگر وہ بنتا ہے تو وہ صحیح میں نصاب بن جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے اب عورتوں کے پاس دیکھئے سونا چالی کافی مقدار میں ہوتا ہے اسی طرح کپڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں عورتوں کے پاس برتن وغیرہ ہوتے ہیں جو ضرور سے زائد بہت سارے برتن ہوتے ہیں جو سال ہاں سال تک استعمال میں نہیں آتے تو ان ساری چیزوں کا اگر حساب لگایا جائے تو بہت سارے عورتوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اب عورتیں یہ کہیں سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ پیسے نہیں ہیں ہم کیسے قربانی کریں دیکھئے جو ان کے گھر میں جو ذمہ دار قسم کے مرد ہیں ان کے شوہر ہیں یا باپ ہیں یا بھائی ہیں وہ ان کے جانب سے کیا کر دیا کریں قربانی کیا کریں عموماً ہمارے دیار میں ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں عورتیں گھر کے باہر کام کاش کے لئے نہیں جاتی ہیں اس لئے ان کے پاس پیسہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا وہ گھر میں اپنے شوہروں اور اپنے گھر کے محرم مردوں کی خدمت کے اندر محبوس ہوتی ہے گھر میں ایک جگہ پر رہتی ہے تو ان کے پاس پیسہ کہاں سے آئیں گا تو مردوں کی بھی ایک طرح سے ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں اپنے گھر کے عورتوں کے جانب سے قربانی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس فریضے سے سبکدوش ہو جائے اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں اگر ان کے گھر کے ذمہ دار مرد ان کی طرف سے قربانی نہیں کرتے ہیں تب بھی عورتوں کے اوپر قربانی باقی رہیں گے اور عورتوں کی ذمہ داری ہوں گی ایک جانوری قربانی میں زبا کریں کسی بڑے جانور میں حصہ لے لے ایک حصہ لے لے تو ایک حصہ کو کتنے پیسے لگتے ہیں تو ایک حصہ لے لے اور اگر آپ کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کیش موجود نہیں ہیں تو آپ کسی سے قرض لے کر اس فریضے کو ضرور ادا کریں قرض نہیں ملتا ہے تو آپ سونی چاندی کی یا اپنے سامان کی اتنی مقدار فروب تک کر دے جتنی میں آپ کیا کر سکے کسی قربانی کے بڑے جانور میں حصہ لے سکے اور آپ اس فریضے کو ادا کر سکے دیکھیں ہم اپنی زندگی کی ضروریات کے لئے قرض لیتے ہیں تو ہم جب اپنی زندگی کی ضروریات کے لئے قرض لیتے ہیں تو اگر کسی کے اوپر قربانی واجب ہے اور کیش میں اس کے پاس پیشل نہیں ہے روپیہ نہیں ہے تو وہ اگر کسی سے قرض لے کر قربانی کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس کو قربانی ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس کی ذمہ سے یہ فریضہ ادا ہو جائے تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لے اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے والسلام واجب